اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے کہا اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور رشتے ناتے توڑنے سے بھی بچو بے شک اللہ تعالی تم پر نگہبان ہے ناظرین یہاں پر ایک جان سے مراد اب البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور ان کی زوجہ حضرت ہوا علیہ السلام ہے جو ان سے پیدا کی گئی اور آیت کے آخر میں جو ایک اہم چیز بیان کی گئی وہ یہ کہ رشتے ناتوں کو توڑنے سے بچو ارحام یا رحم کی جمع ہے مراد رشتے داریاں ہیں جو رحم مادر کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے یعنی آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں مامو چچا ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے محرم اور غیر محرم رشتے دار ہوتے ہیں ہاں تمام قسم کے رشتے دار اس میں شامل ہے اور قطع رحمی یعنی رشتے داری کو توڑنا یہ ایک بڑا گناہ ہے یہ کبائر میں سے کبیرہ گناہوں میں سے ہے یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کسرت سے رشتے داریوں کو قائم رکھنے کا حکم دیا حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہیں اگر ان کے رشتے دار کافر ہیں تب بھی ان کے ساتھ رشتے داری رکھو آپ نہیں توڑ سکتے اگر وہ اسلام کے دشمن نہیں ہیں آپ کو تکلیف نہیں دیتے تو آپ رشتے داری نہیں توڑ سکتے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لَا يَدُخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ کہ رشتہ توڑنے والا رشتہ قطع کرنے والا جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا تو نشتہ توڑنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے بچیے عام طور پر لوگ ہمارے یہاں چھوٹی موٹی باتوں پر رشتہ توڑ دیتے ہیں کیوں رشتہ آپ توڑ رہے ہیں دینی معاملات ہو تو بات الگ ہے دین کے لحاظ سے آپ نے اللہ کے لیے محبت کی آپ نے اللہ کے لیے رشتہ توڑا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آپ آپ نے اپنی ذات کے لیے رشتہ توڑتے ہو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کیا آپ اپنے مسلمان بھائی سے یا اپنے رشتہ دار سے کسی سے بھی رشتہ توڑو اگر وہ آپ کو تکلیف دیتا ہے سبر کرو اللہ اس کا حجر دے گا اگر وہ پریشان کرتا ہے سبر کرو لیکن رشتہ ہرگز نہ توڑو اللہ کے نبی نے اس کا سختی سے حکم دیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم ایک اہم سنت میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کان کول کر کے سنے بہت اس کی ضرورت آپ کو پڑے گی اور کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی وہ کیا ہے بازار میں داخل ہوتے وقت ایک سنت آپ ہمیشہ یاد رکھے بازار میں داخل ہوتے وقت یہ ایک سنت ہمیشہ یاد رکھے کیا کہ جب بازار میں داخل ہو تو بازار میں داخل ہونے کی دعا کو پڑھ لیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بازار میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے کہ جب بازار میں داخل ہو تو یہ دعا مجھے اور آپ کو یاد کرنی چاہیے اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس دعا کو پڑھتا ہے اس دعا کو بازار میں داخل ہوتے وقت جو لوگ یاد رکھتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں کتنے دس لاکھ نیکیاں اللہ اکبر سوچئے عمل کتنا چھوٹا سا ہے بس چھوٹی سی دعا مجھے اور آپ کو یاد رکھنی ہے اس کا عجر کتنا ملے گا اللہ تعالی دس لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور ساتھی ساتھ صرف نیکیاں نہیں لکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی دس لاکھ گناہ مٹا دے گا ہمارے اور جنت میں ایک گھر بھی تعمیر ہوگا کیا آپ چاہتے ہیں آپ کو دس لاکھ نیکیاں ملے کیا میں اور آپ چاہتے ہیں ہمارے دس لاکھ گناہ معاف ہو جائے کیا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں میرا اور آپ کا گھر بن جائے تو یہ دعا یاد کر لیجئے یہ دعا کوئی بڑا کام آپ کو نہیں کرنا ہے بہت بڑا پتھر اٹھانے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے صرف اتنا کہ جب بھی بازار میں جاتے ہوں گے ہفتے میں ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ جب بھی ضرورت پڑھتی ہے جاتے ہیں ہماری خواتین تو اکثر بازاروں میں ہی ہوتی ہے تو ضرور یاد کریں یہ دعا ضرورت پڑھتی ہے یاد کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا عجر دیں گے دس لاکھ نیکیاں لکھیں گے دس لاکھ گناہ مٹائے جائیں گے اور جنت میں ایک شاندار گھر ہمارا منتظر ہوگا ناظرین یاد رکھئے کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کا بھائی بہن یا رشتہ دار اتنے بڑے انعام سے محروم رہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ بھی بالکل یہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ آپ کے رشتہ دار گھر والے سے محروم رہے لہذا جلدی سے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس انعام کے حقدار بن سکے اور ہمارے چینل کو ہرگز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طرح کی فضائل والی چیزیں ہم دیکھیں اس پر عمل کریں اور جنت میں اپنے لیے گھر اور نیکیوں کا اپنے لیے امبار جمع کر سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے عمال کو بچانے اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی